بوزدی کتابیں چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید ساکب کا پیار بھرا سلام آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کیا جانے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں ان کا باپ قبیلہ مکزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیا عرب کا ایک بڑا معروف سکھی تھا لوگ اسے مسافروں کا زادے راہ سمجھا کرتے تھے کیونکہ کافلے جب اس کی گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زادے رہ لے کر نہ جاتے اس لیے کہ سب کے اقراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خواند عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبدالعصد کا شمار ان دس صحابہ قرام میں ہوتا تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق اور چند دیگر صحابہ ہی مسلمان ہوئے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چہار سو پھیل گئی قریش قصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانے بھی لرز جائیں لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لگزش پیدا نہ ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے خامن اپنا معزز گھرانہ اور آلشان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ وطالعہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اس کے باوجود کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ جب وہ مرکز نزول وحی مکہ معزمہ بچش میں خود دیکھیں گے اور منبائی ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معزمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے قریش کی جانب سے اضافہ رسانی ختم ہو چکی ہے یہ سن کر مہاجرین نے ارمنان کی سانس لی اور ان میں چند ایک نے مکہ معزمہ واپس جانے کا عظم کر لیا اور کشاں کشاں مکہ معزمہ روانہ ہو گئے ان واپس آنے والوں میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کا شوہر بھی ہے لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا صحیح صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیئے جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا مشرقین نے مکہ مکرمہ میں عباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دی جن کی مثال نہیں ملتی اس اندھوناک صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو مہاجرین کے پہلے کافلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا لیکن اس دفعہ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں اس لیے کہ جس طرح اپنی آپ بیٹی وہ خود امدہ پیرائے میں بیان کر سکتی ہیں کوئی دوسرا اتنے اچھے اسلوب میں اسے بیان نہیں کر سکتا حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ حجرت کر جانے کا عظم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا میرا ننہ بیٹا سلمہ میری گود میں تھا انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے جا رہے ہو یہ ہماری بیٹی ہے ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطن اجازت نہیں دیں گے پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو عصد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے وہ میرے بیٹے کو چھین کر لیے جا رہے ہیں تو وہ گزبناک ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے قبیلہ کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے تم اسے ہمارے قبیلہ کے مرد سے زبردستی چھین کر لے جا رہے ہو یہ ہمارا بیٹا ہے اس پر ہمارا ہی حق ہے پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی ہمارا شرازہ بکھر گیا شوہر مدینہ روانہ ہو گیا بیٹے کو بنو اسد اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی میں ان روح فرصہ صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی میں غم غلط کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی تقریباً ایک سال تک یہ سلسلہ جاری رہا میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا ذات بھائی میرے پاس سے گزرا میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے گم میں کس قدر بیچین ہے آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا اس بیچاری کو چھوڑ دو اس کی یہ بات سن کر ان کے دل نرم ہو گئے انہوں نے مجھ سے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے اگر تم چاہو تو اپنے خواند کے پاس جا سکتی ہو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لگتے جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے تم ہی بتاؤ میرے گم کی آگ کیسے بجھے گی میری آنکھوں کے آنسو کیسے خوش کھوں گے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننے بیٹے کو مکہ میں ہی رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم بھی نہ ہو مجھے اس گم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلہ میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس لٹا دیا میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے میں نے جلدی جلدی تیاری کی بیٹا گود میں لیا اونٹ پر سوار ہوئی اور سوہ مدینہ اکیلی ہی چل پڑی مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھی نہ تھا جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن تلہا ملے انہوں نے کہا اے زادہ مسافر کی بیٹی کہاں جا رہی ہو میں نے کہا مدینہ منورہ اپنے کھاوند کے پاس جا رہی ہوں انہوں نے کہا کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں میں نے کہا با خدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر ہی واپس آؤں گا پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دئیے اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا تھا جب یہ ایک منزل تہہ کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے پھر دور ہٹ جاتے جب میں اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ بان دیتے پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے جب بروانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے جب بنو عمر بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کا خواند اسی بستی میں رہائش پذیر ہے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا اپنے خواند کو دیکھ کر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرد کا اظہار فرمایا پھر بے شمار واقعات پلک جپکنے میں گزرنے لگے گزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے گزوہ بدر کے بعد گزوہ اہد میں شرکت کی اور اس میں پیش آئینے والے مشکل حالات و مسائب کا سامنا کیا اس ازمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے لیکن اس مارکہ میں انہیں ایک گہرہ زخم لگا علاج کرنے سے بظاہر تو وہ مندمل ہو گیا لیکن اندر سے زخم کچھا رہ گیا تھا تھوڑے عرصہ بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مسئیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے کہ الہی میں اپنی اس مسئیبت میں تیری ذات اکدس سے عجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں الہی مجھے نعم البدل عطا کر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کافی عرصہ تک اسی بیماری میں مبتلا رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تمارداری کے لئے تشریف لائے آپ تمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ کو پیارے ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی الہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں عالی مقام عطا کر اور اس کے لوحہ کین کو صبر و جمیل عطا کر اور انہیں اس کا نعمل بدل عطا کر اے پروردگار عالم اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراق اور منور فرما اس موقع پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی تو اس نے فورا اپنے رب سے التجاہ کی الہی میں اپنے اس مسئیبت میں تیری ذاتِ اقدس سے عجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لئے عمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعمل بدل عطا فرما اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعمل بدل کون ہو سکتا ہے بہرحال بہرحال چاروں نہ چار انہوں نے دعایہ کلمات مکمل کر لئے حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والے اس حادثہ فاجہ پر مسلمانوں میں گم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوائی عرب کے نام سے یاد کرنے لگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اکارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد مجود نہ تھا اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انسار نے سوچا کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے اس لئے ایام عدد گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کش کی وہ بھی آپ نے قبول نہ کی پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کش کی تاکہ نہ تمہا اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری تین ماروزات ہیں ایک تو میں انتہائی گسیل عورت ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناغوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ آیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک تیرے گسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری عادت کافور ہو جائے گی جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں اور جو آپ نے آیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے تو میں پیش کش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بکشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مقزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی سے پیش آتے تو انہوں نے مجھے کہا آپ کا خاوند اسی بستی میں رہائش پذیر ہے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرد کا اظہار فرمایا پھر بے شمار واقعات پلک جپکنے میں گزرنے لگے گزوہ بدر میں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے گزوہ بدر کے بعد گزوہ اہد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مسائب کا سامنا کیا اس ازمائش میں بھی توفیقِ الٰہی سے پورے اترے لیکن اس مارکہ میں انہیں ایک گہرہ زخم لگا علاج کرنے سے بظاہر تو وہ مندمل ہو گیا لیکن اندر سے زخم کچھا رہ گیا تھا تھوڑے عرصہ بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحبِ فراش ہو گئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مسئبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے کہ الہی میں اپنی اس مسئبت میں تیری ذاتِ اقدس سے عجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں الہی مجھے نعم البدل عطا کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک اسی بیماری میں مبتلا رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تمارداری کے لئے تشریف لائے آپ تمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی الہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں عالی مقام عطا کر اور اس کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا کر اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر اے پروردگار عالم اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراق اور منور فرما اس موقع پر حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی تو اس نے فوراً اپنے رب سے التجاہ کی الہی میں اپنے اس مسئبت میں تیری ذاتِ اقدس سے عجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لئے امادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے بہرحال بہرحال چاروں نہ چار انہوں نے دعایہ کلمات مکمل کر لئے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والے اس حادثہ فاجہ پر مسلمانوں میں گم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوائے عرب کے نام سے یاد کرنے لگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد مجود نہ تھا اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انسار نے سوچا کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی نسرت ہمارا دینی فرض ہے اس لئے ایام عدد گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کش کی وہ بھی آپ نے قبول نہ کی پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کش کی تاکہ ناتوہ اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری تین معروضات ہیں ایک تو میں انتہائی گسیل عورت ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناغوار گزرے اور آپ مجھ پر نراز ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ عیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک تیرے گسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری عادت کافور ہو جائے گی جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اس لئے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت عبو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مقزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف عمی سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں عم المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انہوں کے وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اکارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد مجود نہ تھا اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انسار نے سوچا کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے اس لئے ایام عدد گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کش کی وہ بھی آپ نے قبول نہ کی پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کش کی تاکہ ناتوہ اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری تین معروضات ہیں ایک تو میں انتہائی گسیل عورت ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناغوار گزرے اور آپ مجھ پر نراز ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ آیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک تیرے گسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری عادت کافور ہو جائے گی جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں اور جو آپ نے آیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں پیش کش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بکشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مکزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف امی سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میں بھی تیری طرح عمر سیدہ ہی ہوں اور جو آپ نے ایالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے تو میں پیش کش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بکشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مقزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف امی سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کہ یہ ہند نامی عورت صرف امی سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو بولتی کتابے کے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی